اسلام علیکم دوستو ویلکم آپ کو ہماری یوٹیوب چینل جی نیوز میں دوستو بارتی آرمی چیف کی گدر بکمیوں پر آفواج پاکستان کا دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی مسئلہ آفواج جاریت کا ہر قیمت پر جواب دینے کے لیے تیار ہے بارتی آرمی چیف کی گہر ذمہ دارانہ بیان مقبوضہ کشمیر میں ان کے مایوسی کی اکاسی کرتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بارتی آرمی چیف جنرل بیپن راوت کی گدر بکمیوں پر آفواج پاکستان نے دو ٹوک قرارہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ بارتی فوج کمانڈو کی گہر ذمہ دارانہ بیانات مقبوضہ کشمیر میں ان کی مایوسی کی اکاس ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے پاک فوج کے شعبہ تلقات آمہ کے سربراہ میجر جنرل آستو گفور نے کہا کہ بارتی فوج کمانڈو کو مقبوضہ کشمیر میں حالات کنٹرول کرنے میں نکامی پر مایوسی ہے اس مایوسی میں بارتی فوجی کمانڈوز آزاد کشمیر میں مطلق غیر ذمہ دارانہ باتیں کر رہے ہیں بارت مقبوضہ کشمیر میں حالات کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہے انہوں نے کہا بارتی آرمی چیف کا بیان مقبوضہ کشمیر میں نکامی کا عقاس ہے ڈی جی ایس پی آر نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ بارت کی چھیڑ چھار کے کھتے میں امن کی سنگین نتائج مرتب ہوں گے پاکستان کی مسئلہ افواج جاریت کا ہر قیمت پر موہ توٹ جواب دینے کے لیے تیار ہیں بلاکورٹ میں دہشت گردوں کے کیمپوں کا پروپوگنڈا فالس فلیگ اپریشن کے لیے بارتی ڈراما بازی ہے خیال ہے اس سے قبر پاکستان نے بارتی وزیراعظم آرمی چیف اور پیپن راوت کا بیان مصدد کر دیا ہے ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ بارتی آرمی چیف کی جانب سے بلاکورٹ میں دہشت گرد کی کیمپ کو فال کرنے کا الزام بے بنیاد ہے اس علاقے میں شیدت پسندوں کا کوئی کیمپ وجود نہیں ہے بارتی آرمی چیف کا بیان مقبوضہ کشمیر میں انسانی سے سوز مظالم سے بین القوامی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے انہوں نے کہا کہ بارت منفی ہنکنڈوں پر ریاسی دہشت گردی کو چھپا کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ عالمی برادری کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوگا انہوں نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری بارت کو کشمیر پار مظالم پر بریت سے روکے اور کرفیوں ختم کرنے میں قیم کردار ادا کرے دوستو پاکستانی ڈی جی ایس پی آر کا بیان اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی رائی کمنٹ میں ضرور کریں اور ہمارے چینل جی ای نیوز کو بھی ضرور چاہیے